اسلام علیکم جناب آج ہم بات کرتے ہیں چینی انجینئر اس کی جان کو شدید خطرات اور پاکستانی شخص کی اپنی جان کی بازے لگاتے ہوئے اس چینی انجینئر کی جان بچانا اصل میں تفصیلات یہ ہیں کہ کے پی کے علاقے منسہرہ میں دریائے کنہار کے علاقے پر اس دریائے کے اوپر ایک بہت بڑا چینی تعاون سے ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ زیر تکمیل ہے اس یہ جو پاور پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پاور کا یعنی پانی سے چلنے والا بجلی گھر یہ 883 میکا وارڈ کا ہے اور اپنی کمپنی چائنا انرجی اوورسیز انیسمنٹ لیمیٹیڈ جو یہاں پہ کام کر دیا ہے اس کا ایک انجینئر تھا جو کہ پچھلے دنوں شدید بیمار ہوا چونکہ پچھلے دنوں چھٹیاں تھی تو کوئی جو ڈاکٹر اور دوسری جو میڈیکل اٹینشن والے جتنے معاملات تھے وہ موجود نہیں تھے اس کی عدب دستیابی تھی ایسے موقع پر چینی انجینئر کو کوئی طبی سہولیات محصر نہیں تھی تو اس صورتحال میں وہاں پہ جو ڈاکٹر سادھ فردوس ہے جو کہ ٹیکنیکلی وہاں پہ طبی سہولیات کے حوالے سے معمور ہیں تو وہ بھی عید کی چھٹیوں پہ تھے اور اپنے گھر گئے ہوئے تھے تو اس صورتحال میں جب یہ خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر اپنی چھٹییں خود کی اور اس جو سائٹ ہے اس جگہ پہ جہاں پہ پروجیکٹ چل رہا تھا وہاں پہ یہ فوراں اس طرف اپنی گاڑی لے کے جوانا ہوئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بھی شدید زخمی ہوئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور سائٹ پہ پہنچے جو چینی انجینئر دمار تھا جس کی جان کو شدید خطرات تھے اور اگر طبی فوراں صورت نہ ملتی تو ممکنہ طور پر اس معاملات جو ہے وہ شدید بگڑ سکتے تھے اور ان کی جان بھی جا سکتی تھے تو اس چینی انجینئر کی جان بچانے کے لیے انہوں نے تمام جو ہے یہ تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے وہاں پہنچے اس کو تمہارے جو طبی سولیات فرام کی علاج و معالجہ کیا اور اس طرح اس تینی انجینئر کی جان بچانے کی جان بچانے کی جو سورتحال ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں چین کے حوالے سے پاکستان اور چین اور سیکیورٹی اور اس طرح کے سارے معاملات ہم دیکھ رہے تھے ایسی صورتحال میں جو ڈاکٹر ساد فردوس ہیں اس کا یہ جو عمل ہے اس نے پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں ان کا جو سر ہے فخر سے بلند کر دیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کا سار فخر سے بلند کر دیا ہے اور اس طرح کے معاملات سے جو پاکستان دوستی کا ایک نیا باب انہوں نے جو رکم کیا ہے اس حوالے سے جو اس وقت چائنا انرجی اوورسیز انویسمنٹ جو کمپنی وہاں پر کام کر رہی ہے اس کے جو پروجیکٹ دریکٹر ہیں نیسٹری چین انہوں نے ان کی جو ڈاکٹر ساد فردوس ہے ان کی یہ تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اچھی تقریب اور بہت بڑی تقریب کا اتمام کیا وہاں پر اور ڈاکٹر ساد فردوس کو ایک میڈل سے نوازا اور اس طرح سے یہ جو دریائے کنھار پر جو ٹی پی کے امان سہرہ کے علاقے میں وہاں پر یہ ہائیڈرو پروجیکٹ بہت بڑا ایک چل رہا ہے آٹھ سو چوبیس میگا وارٹ کا اس طرح کے واقعات سے جو ہماری دوستی ہے پاکستان دوستی ہے چینی جو انجینئرز ہیں جو چینی سٹاف ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے لوگوں کی عزت بہت بڑھ دیئے تینکیو